ہائی گائز السلام علیکم امید کرتا ہو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک کو آج کی سوڑے میں آپ لوگ کو بتانے والا ہو کہ اگر آپ اپنا پیس بک اکاؤنٹ کا پاسوال بول چکا ہے اور ابھی آپ اپنا پیس بک اکاؤنٹ کا پاسوال پار گیٹ کرے لیکن آپ کے پاس نمبر پر کوڈ رسیو نہیں ہوگا تو یہی پرابلم آپ لوگ کیسے سوال کر سکتے ہیں تو آج کی سوڑے میں آپ لوگ کو یہی بتانے والا ہو تو اس ویڈیو کا ایک سٹیپ میس نہیں کرو کمپلیٹ آج کیجئے لیکن ویڈیو بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویس کرتا ہو کہ اگر آپ میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل محلی سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب گی بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کیجئے تو یہاں پر آپ لوگ اپنا اکاونت کا نمبر یا ای میل انٹر کرو اور نیچے پاس ورڈ انٹر کرو لیکن میرے دوسکو آپ بھی پاس ورڈ یاد نہیں ہے تو اس کے لئے نیچے کوراپ intrig شوگپ پار گیٹ انڈ پاس ورڈ تو اس کے اونپر آپق کر دینا تو چلے اس کے اونپر میں کلک کرتا ہو اس کے اونپر کلک کرنے کے بعد اس اینٹر پیس آتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ اپنا پیس بک اکاونت کا جو نمبر تھا وہ انٹر کرو اگر آپ کی پیس بک اکاؤنٹ میں نمبر ایٹ نہیں ہے تو پھر نیچے کور اپنے شوگل سرچ بائی ایمیل ایڈریس تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا تو پھر ایمیل سا آپ لوگ اپنے پیس بک اکاؤنٹ سرچ کر سکتے ہیں تو چلو جلدی میں اپنا نمبر انٹر کرتا ہو یہاں پر میں نے اس اکاؤنٹ کا نمبر انٹر کر دیا اور اس کے بعد نیچے سرچ ہے تھی اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو سرچ کی اوپر کلک کرنے کے بعد اس نمبر پر جو اکاؤنٹ آہو آتے ہیں تو چلو میں اوپر والا سلک کرتا ہو اس کے بعد اس انٹر پیس آتے ہیں نیچے یہاں پر پھر بھی کنٹینیو آتے ہیں تھی اس کی اوپر میں کلک کرتا ہو کنٹینیو کی اوپر کلک کرنے کے بعد اس انٹر پیس آتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے انٹر سیکس ڈیچٹ کور مطلب کہ اس نمبر پر ایک کوڈ سن ہوگا تو نیچے آپ لوگ وہی کوڈ انٹر کرو لیکن نمبر پر کوڑ رسیو نہیں ہوگا تو یہ پرابلم کیسے سال ہوگا تو آج کی سوڑ میں آپ لوگ کو یہ ہی بتانے والا ہو تو اس کے لئے سب سے پہلا آپ لوگ اپنا ممبائل میں کوئی بیک براؤزر اوپن کرو تو چلو میں یہ براؤزر اوپن کرتا ہو اور پھر اسی براؤزر میں آپ لوگ سرچ کرو ریسیٹ مائی پیس بک پاسوال آپ دیکھ رہے کہ یہ میں نے انٹر کر دیا اور اس کے بعد پھر سرچ کی اوپر میں کلک کرتا ہو سرچ کی اوپر کلک کرنے کے بعد یہ سینٹر پیس آتے ہیں اور یہاں پر جو پس نمبر پر سائیڈ آتے ہیں تو چلو میں آپ کو دیکھاتا ہو how do I change or reset my Facebook password تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا تو چلو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اس کے بعد یہ سینٹر پیس آتے ہیں تو چلو ہی پیج اس طرح سکرول ڈاؤن کرو اور سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پر ایک اپشن شوگ recover your account اس کے اوپر آپ کلک کر دینا تو چلو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو اس کے بعد یہ سینٹر پیس آتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے enter your mobile number مطلب کہ نیچے یہاں پر آپ لوگ اپنے mobile number enter کرو اگر آپ کی Facebook account میں mobile number add نہیں ہے تو پھر نیچے آپ لوگ email address وال option select کرو تو چلو جلدی میں mobile number enter کرتا ہو جی ہاں یہاں پر میں نے mobile number enter کر دیا اور اس کے بعد پھر سرچ کی اوپر میں کلک کرتا ہو سرچ کی اوپر کلک کرنے کے بعد یہ سینٹر پیس آتے ہیں اور پھر یہاں سے آپ لوگ اپنا account select کرو account select کرنے کے بعد یہ سینٹر پیس آتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے password مطلب کہ آپ لوگ اپنا Facebook account کا password enter کرو لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو password یاد نہیں ہے تو پھر آپ لوگ یہ کریں تو اس کے لئے نیچے یہاں پر ایک option شوگا try another way تو اس کے اوپر آپ کلک کر دینا اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ سینٹر پیس آتے ہیں تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہو continue کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ سینٹر پیس آتے ہیں اور یہاں پر لکھا enter select digit code مطلب کہ نیچے آپ لوگ چھوئے ان سے والا code enter کرو تو چلو اس بندے سے میں code لیتا ہو تو چلا بیاسے میں mobile کے home screen پر آتے ہو اور اس بندے کو جلدی میں میسج کرواتا ہو کہ code send کرو جی ہاں میں نے اس کو میسج send کر دیا کہ code send کرو ابھی توڑا سا ویٹ کرتا ہو کہ یہ میرے پاس code send کرے جی ہاں بلکل code send کر دیا یہ code ہے 2172 تو چلو میں دوبار واپیج open کرتا ہو اور پھر یہاں پر میں واپی code enter کرتا ہو 2172 آپ دیکھ رہے کہ یہ میں نے enter کر دیا اور اس کے بعد پھر نیچے continue ہے تو اس کے اوپر میں click کرتا ہو continue کے اوپر click کرنے کے بعد اس enter پیس آتے ہیں اور اوپر لکھا ہے create a new password مطلب کہ نیچے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کے لئے new password enter کرو تو چلو جلدی میں new password enter کرتا ہو یہاں پر میں نے اس اکاؤنٹ کے لئے new password enter کر دیا اور اس کے بعد نیچے next اس کے اوپر میں click کرتا ہو next اوپر click کرنے کے بعد اس ایٹر پیس آتے ہیں پھر بھی میں continue کے اوپر click کرتا ہو اور اس کے بعد اس ایٹر پیس آتے ہیں تو چلو ok کے اوپر میں click کرتا ہو جی ہاں میرا اکاؤنٹ بلکل open ہوگا تو چلو میں آپ کو profile بھی دیکھاتا ہو آپ دیکھ سکتے کہ یہ ہے اکاؤنٹ تھا اس کا جو name ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹ میں نیچے جو پالور ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 1950 پالور ہے اس کے اکاؤنٹ میں اگر آپ کی نمبر بھی code receive نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ لوگ اپنا problem solve کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے لئے اتنا محنت کر دیا مطلب ایک اچھی ویڈیو بنا دیا تو آپ لوگوں کو بھی support کی ضرورت ہے آپ مجھے بھی support دے دو تو یہ ہوگا اچھ کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کے میرا اچھ کی ویڈا چلکے تو لائک کریں چنل سبسکرائب نہیں کہ تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس سوڑ میں تب تب کے لئے اللہ حافظ